ہلو بھائی رام رام کیسے ہو سب آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسی ریسیپی لے کے آیا ہوں جس میں کی جو لڑکے میرے جن میں میرے سے بار بار پوچھتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ بھائی ہم دن بار نہ اتنا کام کرتے ہیں ہمیں نہ ہمارے شریر میں اتنی انرجی رہتی ہے اور دن بار ہم کام کرتے ہیں اور شام کو ہوتے 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 ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ہم ایسا کیا کھائیں ایسا کیا کریں جس سے کہ ہم انرجیٹک بھی رہیں اور ہمارے شریر کو نقصان بھی نہ ہو لوس میں نہ جائیں مطلب مسئلس وغیرہ جو بھی بارڈی وغیرہ سارا تو کچھ ایک ایسی ریسیپی ہے میری جو میں آج آپ کو دکھاؤں گا اس ریسیپی کو آپ آرام سے ایزیلی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور بنا کے اس کو یوز کریں اس کو یوز کرو گے اس کو دیکھو گے آپ کے کیسے کیسے اس کے کتنے فائدے ہیں جیسے ہی آپ اس کو لینا شروع کر گے اس کو تین سے چار دن بعد آپ خود اپنی باڈی میں ایک ہو گئے کہ ہاں بھائی میں اچھا لگ رہا ہے وہ کچھ انگریڈینٹ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے کیسے کیا ہے اس میں جیسے کی اس میں لینا کیا کیا ہے آپ کو کاجو ہو گیا دو سو یہ کھس کھس ہے دو سو گرام یہ مگج ہے اپروٹ گلی بادام ہو گئے یہ چھوارے ان کے بیز نکال لینا ہے آپ کو یہ پستا ہے یہ وائٹ میر چاہتی ہے اس کو بڑے حساب سے ڈالا جاتا ہے یہ ہمارے آنکھوں کے لیے بہت سہی ہوتی ہے الائچی پاؤڈر ہے کہیے مکھانے یہ بھی آپ کو دھائی سو گرام کیا سپاسی لینے ہیں یہ بھونے ہوئے چنے ہیں یہ بھی آپ کو دھائی سو گرام لینے ہیں ناریل لے لیں آپ پھر ناریل پاؤڈر لیا ہے مارکٹ میں بھی مل جاتا ہے پر میں اس کو ہی ہی پہ گھس کے بناوں گا تو میں نے ثابت ناریل گیا ہے ایک گوند بھی آتی ہے اور ایک گوند کینی ہے ہمیں گوند کینی لینی ہے گوند نہیں لینی ہے ایک گوند جو آتی ہے وہ الگ ہوتی ہے دوسرے کام میں جادہ یوز ہوتے ہیں ہمارے لئے جو فائدہ مندر وہ یہ گوند ہو گی وہ یہ گوند کینی ہے یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے اس کی پہچان ہے بورا ہے بورا بھی لینے ہمیں سواد نور سوار میٹھا ڈالی ہے سارے نیٹ ڈالی گھی یہ تو زیادہ ایک کلو ہمیں اس میں مسکل سے 200 دیسوگرامی یوز کرنی ہے بس اس کو ہم دکھائیں گے کیسے ریڈی کرتے ہیں اس طریقے سے ایک چھوٹی کڑھائی لینی ہے اس میں دیمی آج میں ہمیں ایسے مکھانے ڈال دینے اور ان کو بس کھالی ایسے اوپر نیچے کرنا ہے تاکہ ان میں کرار اپنز آجائے بس ہلکا سا ان کی نمی تھوڑی مویشچر جو آنو وہ نکل جائے تاکہ اس کو مکسی میں پوچھنے میں آسانی ہو گرائنڈ کرنے میں اور یہ ہے خس کس اور اب ہم اس خس کس کو بھی اس میں ایسے ڈال دینے ساری کی ساری خس کس ڈال دینے میں یہ بار ہمیں اور اس کو ایسے روشٹ کرتے رہنا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے گیز بند کر دینا ہے اور کچھ کڑائی گرم بہتی ہے کچھ دیر تک اور بس اب یہ دیکھو کچھ ہلکا سا اس کا کلر تینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی چلاتے رہنا رکھنا نہیں ہے اور اب یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور ہم اس کو اٹھا کے ایک کھلے برتن میں تھالی اور ویرہ میں اس کو ڈال دیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں بادام ڈال کے باداموں کو بھی ہلکی آج میں بس ان کو ہلکا سا روشٹ کرنا ہے ایسے ہی تھوڑا سا ان کو بس قرار پنا لے گا تاکہ یہ مکسیلے پچھنے میں ان کو آسانی رہے گی بہت زیادہ نہیں سیکھنا ہے ان کو بس نارمل سیکھنا ہے یہ دیکھو بھائی اس میں ہلکا سا ریڈ پند سے آگیا ہے اب یہ بلکل کرنچی ہو گئے ہیں اب ہم اسے فٹھا فٹ اس میں کھلے برتنے ایسے گیس بند ہے کڑھائی گرم ہے اس کڑھائی گرم میں ہلکا سا ہمیں اس کو بھی کرنا ہے تاکہ اس میں بھی ہلکا کرنچی بنایا گیا ہے اور جب ہم اسے مکسی میں پیسیں گے تو یہ بہت اچھے سے پیسکے اور اچھے ملٹ مطلب ان کا پاورڈر صحیح سے بن جائے بس پستہ ہم نے سو گرام ہی ڈالے اور مغج ہم نے اسی میں ڈال دی ہیں اسی میں ہم ان کو تھوڑا سا روست کرنے بس روست کرنے کے بعد یہ دیکھو ایسے ایسے روست کرنے بس ان کو ہلاتے رہنا ہے کنٹینیو تھوڑا ان کا جو مویسچر ہے وہ نکن جائے بس تو بھائی مغج کے بیجوں میں سے چٹ چٹ کی آواز آئیے دیکھو یہ جب یہ آواز آنے لگے تو سمجھ جانا ہو گیا اس کو جلدی جلدی چلاتے رہنا ہے ایسے ہی بس ہو گئے اور اب ہم اس کو ایک کھلے برطن میں پلٹنے ایسے یہ 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 اب اسو تھنڈا ہونے دیں گے تھوڑا دیر کے لیے پھر اس کو بھی مکسی میں گرائنڈ کریں گے بھائی ایک چمچھا دیسی گھی ڈالنا ہے کڑائی میں اور پھر وہ جو گوند میں نے دکھائی تھی وہ اس طریقے سے آپ کو ڈال دینی اس میں اور یہ دیکھو کچھ اس طریقے سے فرائے ہوتی چلیں گے یہ کرنچی ہو جائیں گے مطلب پورے ایک دم سے اس کو سلو آج میں کرنا ہے اور ایسے ایسے اس کو کریک کر دے رہنا یہ 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 دیکھو بھائی یہ اس طریقے سے ہو جائیں گی گول گول کرنچی ٹائپ کی بال ٹائپ کی بن جائیں گی پھر یہ سمجھو ہو گئے ریڈی اب ہمیں اس کو بند کر دینا ہے یہ گیس بند کر دینا ہے اور اس کو چلاتے رہنا ہے continue ایسے اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن کرتے رہو پھر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ارے دیکھو بھائی اچھی ہے یہ دیکھو کتنا اچھی بال بن گئی گھی کو گھڑائی میں رہنے دینا اور اس کو اوپر اوپر سے ایسے نکال کے چنے ہمیں اس طرح جار میں ڈال دینا ہے اور بند کر کے مچسی میں لگا کے اور یہ ہمارے چنے پیس گئے ہیں مکھانے بھی اس طریقے سے ڈال دینے ہلکے سے گرم کر کے پھر ہم مکسی کریں اس کے چینے پاورڈر میں ہی مکس کر لیں گے ڈال کے ایسے خس کس ہماری ہوگئی ہے تھنڈی اب ہم نے مکسی میں ڈال دی ہے اور ہم اس کو بند کر کے چالو کر دیں گے یہ دیکھو بھائی اس طریقے سے آجائے گا اس میں سے دیکھو اس کا oil بھی نکلنا شروع ہوگیا اب ہم اس کو بھی مکسر میں ڈال دیں گے ہمارے بادام بھی تھنڈے ہوگئے وہ بھی مکسی میں ڈال دی گئے اور ہم ان کو بھی پیس گئے اس طریقے سے دیکھو اس کو بھی اس مکسر میں ڈال دیں گے چھواروں کے بیز نکال لی ہم نے اس طریقے سے چکو سے کٹ کر کے ٹھیک ہے اور اب ہم نے بھی پیس گئے مکسی میں ڈال کے آجو ہوگئے تھنڈے اب ہم نے بھی گرائنڈ کریں گے اب ہم ڈالیں گے پیس اور مگج جو ہم نے بھون لیے تھے پہلے تھوڑے سا اب تھنڈے ہوگئے تھنڈے گرائنڈ کریں گے اب ہم نے ڈال دیا اکھروٹ گری اکھروٹ گری کو گرائنڈ کریں گے یہ ہماری اکھروٹ ناریل ہم نے گسے نہیں انہیں بھی گرائنڈ کریں گے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ ایسے مکسی میں ڈال کے ناریل پورٹ ہم نے گوند گہی میں فرائی کری اس طرح جائے گرائنڈ کریں گے مکسی ڈال سب کو ایسے ہی گرائنڈ کرنا ہے گوند پیس 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 ایسا ہو جائے گا بھائی اس کو بھی ہم ایسے ڈال دردر آس رہے گا جیسے بجری ہوتی ہے نا ایسے ہو جائے گرائنڈ مکسی میں چھوارے بھی پیس لیے دیکھو بھائی ایسے پاوڈر بن جائے گا اس کو بھی ہم پھر اسی میر مکسر میں مکس کر دیں گے اس کو جیسے ڈال دینا دو چمچ سر دو چمچ ہی ڈال نا جیاد رکھ نا جیاد نہیں ڈال نا یہ ہے الائچ پاوڈر یہ بھی ہم دو سے ڈھائی چمچ جیسے تمہارا سوا دو ڈال سکتے ہیں خوش وہ اچھی آئے گی بھائی اس دو چمچ آگے ہماری چمچ اور ڈال ڈائی چمچ الائچ پاوڈر بھائی ہمارے پاس ایک کلو اور ہمیں بھائی ڈال 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 آدھی کلو سے یہ دیکھو اپنی حساب سے آدھی کلو آپ چاہو تو اس کو دول کے اور ویسے بھی ڈال چکتے ہو پر ہم اس سکتے بعد میں آدھ بھی کر سکتے اور تھوڑا مکس اپ کریں گے نا اس کو پھر ایک تھوڑا سا چیک کریں گے کیا ہے کیا کتنا سواد ہے نہیں یہ بھائی دیکھو ایسے فیل آگے ڈال دینا ہمیں یہ ہماری ہو گئی ہماری آدھی کلو گورا اب ہم اس دیں گے پورا گی ڈال لے کے بعد پھر ہم اس کریں گے مکس اس میں تھوڑا سا بچ رائی سن بعد میں اٹھ کر لیں گے بھی ایسے کی کے ساتھ ہی سارا مکس مکس ہو جائے گا اور اس طریقے سے ہم لڈو باندیں گے اور اب یہ ہمارے لڈو ایسے تیار تو بھائی ہمارے لڈو ہوگئے ریڈی ٹھیک ہے یہ دیکھو سائز دیکھو کتنا پرفیکٹ اور بڑیا بندہ جس کی کوئی حد نہیں گھی ہم نے اس میں قریب ایک کلو ڈال بس اس کے باہد بھی ایسے تیار ہوگیا اب میں اس کا کھا کہ بتاؤں گا ہم ایک دم کریمی سوال آرہ بلکل الائچی پاورو کی خوش مطلب ہر چیز جو جو بھی ہم نے اس پہنی ڈال لے سب کچھ وہ سب کے ایک الگ ہی نیکس لیبل والا مجھے آرہ بھائی دن میں ایک لڈو صوبہ کے ٹائم دودھ کے ساتھ کھا لو بس تمہیں کسی پروٹین کی جو رکھ پڑے گی پانچ دن میں تمہاری بڑی خود رییکٹ کرے گی اور خود بتاؤ ہوئے آپ لو بھائی 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 ہم نے کچھ کھا ہے اور ہم کچھ کھا رہے ہیں سب کے لیے